اور آپ دیکھ رہے ہیں شفیق ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیسے روٹ کیا جا سکتا ہے اوپو اے ٹویلو ای کو دوستو آج میں آپ کو اس کے بارے میں سٹیپ بے سٹیپ بتانے جا رہا ہوں کینڈلی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ ڈیڈ نہ ہو جائے یا پھر وہ بوٹ لوب پر نہ چلا جائے اسی طرح سے دوستو میں نے جو ہے پہلے بھی ایک روٹڈ ویڈیو ڈالی تھی انفین ایکس نوٹ سیون کے بارے میں کچھ دوستوں نے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو روٹ کر لیا لیکن کچھ دوستوں کا جو موبائل ہے وہ بوٹ لوب میں چلا گیا مطلب کہ وہ خود بخود ہی آن آف آن آف ہوتا رہتا ہے تو اگر آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو کینڈلی ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا فون جو ہے سکسیسفل روٹ ہو سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے روٹ سب سے پہلے جو کام دوستو آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے نوٹفیکیشن کو جو ہے آن کر لینا ہے آل پر تاکہ ہر نیو آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو فرسٹ فال دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے نیچے لنک دیو ہیں ان سے جو ہے آپ نے فائلز کو ڈانلوڈ کر لینا ہے دوستو سمپل سے سٹیپس ہیں اگر آپ ان کو پورے فالو کر لیں گے تو آپ کا فون جو ہے ہنڈر پرسنٹ روٹ ہو جائے گا تو یہ جو دوستو روٹ میتھڈ ہے دوستو یہ سوپر سو کے ساتھ ہی ہوگا مطلب کہ دوستو یہ سیکیور جو ہے طریقہ ہے اس سے آپ کا فون ڈیڈ نہیں ہوگا اس سے آپ کی فلیش فائل کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا تو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی دوستو کیونکہ دوستو جو کہ فون کا جو کسٹم ریکاوری ہے نا دوستو وہ انسٹال کرنا لازمی ہے اگر آپ کے پاس ٹی ڈبلی آئر پی انسٹالڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹی ڈبلی آؤر پی انسٹال نہیں کی ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ٹی ڈبلی آر پی انسٹال کرنا ہے وہ بھی اپنے کمپیوٹر کے تھرو تو آپ کے پاس پہلے کمپیوٹر ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ شور کر لینا ہے کہ آپ کا جو ہے موبیل کا بوٹ لوڈر جو ہے وہ انیبل ہے ڈیسیبل نہیں ہے اس کو انیبل کرنے کے لئے دوستو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے وہاں پر آپ اباؤٹ فون میں جائیں گے اور بیلڈ نمبر پر چھے سے سات بار پریس کرنے سے آپ کا جو ہے ڈیولپر اپشن جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا پھر آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں جا کے ڈیولپر اپشن میں جا کے یو ایس بی ڈی بیگنگ کو جو ہے وہ انیبل کر لینا ہے تاکہ ہم جو ہے اس میں جو ہے ٹی ڈی وی آر پی فلیش کر سکیں تو فلیش کرنے کے لئے دوستو آپ کو جو ہے ایک فائل ملے گی اس کا بھی لنک نیچے ہے دوستو وہ آپ نے ڈونلوڈ کر لینی ہے اور دوستو جو ٹی ڈی وی آر پی ہے اسے بھی ڈونلوڈ کر لینی ہے اور اس فائل کو ایکسٹریکٹ کر کے دوستو آپ نے اس کا نیم جو ہے ٹی ڈی وی آر پی ڈوٹ آئی ایم جی لکھ لینا ہے مطلب اس کی ٹائپ چینج کر دینی ہے آئی ایم جی میں اگر پہلے سے ہی آئی ایم جی ہے تو اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جس فولڈر میں آپ نے دوستو وہ فائل رکھی ہے ٹی ڈی وی آر پی اس جو ہے فولڈر میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے دوستو آپ نے شفٹ کا بٹن دبا کے جو ہے نا ماؤس کے رائٹ بٹن سے جو ہے اپنے آپشن نکال لینے ہیں اور وہاں سے دوستو آپ نے اوپن کر لینی ہے سی ایم ڈی مطلب کہ کمانڈ رن کر لینی ہے اور اس کمانڈ کو رن کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو ہے فون کو کنیکٹ کر لینے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اور ڈیوائز منیجر میں جا کے آپ نے وہاں سے ڈریور جو ہیں وہ چیک کر لینے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر میں اس کے ڈریور جو ہیں وہ انسٹال کر رکھے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ نے ایک کمانڈ رن کرنی ہے مطلب اس میں کمانڈ انٹر کرنی ہے سی ایم ڈی میں دوستو وہ یہ کمانڈ ہے اے ڈی بی ڈیوائزز تو جب آپ یہ انٹر کریں گے تو آپ کی جو ڈیوائز ہے دوستو وہ شو ہو جائے گی کمپیوٹر میں اس کو جو دوستو جب وہ شو ہو جائے تو آپ نے دوسری کمانڈ یہ رن کرنی ہے فاسٹ بوٹ ریبورٹ بوٹ لوڈر جب آپ یہ کمانڈ دوستو انٹر کر لیں گے تو آپ کا فون جو ہے وہ دوستو آف ہو جائے گا پھر سے جو ہے فلیش کرنی ہے ٹی ڈبلیو آر پی جو یہ کمانڈ ڈال کے جو ہے آپ جو ہے اسے فلیش کر لیں گے اپنے فون میں تو تھوڑی دیر لگے گی اس پروسس میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے آخری جو کمانڈ ہے وہ یہ انٹر کرنی ہے فاسٹ بود ریبورٹ اس کے بعد جو ہے آپ کا فون جو ہے سکسیسفولی جو ہے ٹی ڈبلیو آر کسٹم ریکوری میں آن ہو جائے گا تو آن ہونے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا پہلے نمبر پر دوستو جب وہ آن ہو جائے گا تو آپ نے سمپلی دوستو انسٹال پر کلیک کر لینا ہے لیکن دوستو ایک اور بھی بات ہے جب یہ آن ہو جائے ٹی ڈبلیو آر پی تو آپ نے جو ہے ریبورٹ کر کے فون کو آن کر لینا ہے اور جو آپ نے سوپر سو کی فائل جو ڈانلوڈ کی تھی لنک کے ساتھ وہ اپنے فون میں جو ہے ڈال دینی ہے اگر آپ نے اپنے فون پہ ہی ڈانلوڈ کی ہے تو پھر تو بہتر ہے اگر آپ نے اپنے جو ہے کمپیوٹر پہ ڈانلوڈ کی تھی تو آپ جو ہے اسے اپنے موبائل میں ڈال دیں کسی بھی ڈریکٹری میں مطلب کارڈ ہو یا فون سٹوریج ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس فائل کو ایکسٹریکٹ نہیں کرنا اسے زیپ میں ہی رہنے دینا ہے تو پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ٹی ڈبلی آر پی پر آ جانے اور انسٹار پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے وہ فائل جو ہے چوز کر لینی ہے جو جس ڈریکٹری میں آپ نے رکھی تھی جس فولڈر میں رکھی تھی اسے دوستو کلیک کرنے کے بعد آپ نے جو نیچے سے ہے دوستو سوائپ کر لینا ہے انڈ تک اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا دوستو کچھ فائل میں جو ہے جو سوپر سو کی جو ای پی کی ہے جو وہ پری انسٹالیڈ ہوتی ہے لیکن اگر وہ فائل آپ کے اے پی کے آپ کے فون میں نہ آئے تو آپ نے پلے سٹور سے جا کر سوپر سو کے جو اے پی کی ہے وہ ڈانلوڈ کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ کا فون جو ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے روٹ ہو جائے گا اگر یہ میتھڈ آپ کے فون پہ رن مطلب کے ورک نہیں کرتا تو دوسرے بھی میتھڈز ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے گا